وہ ہمارے استاد کی بات مولا ساگ صاحب راہیمہ اللہ وہ پنجابی میں اپنے سٹائل میں کہتے تھے اوے جدو توحید بیان کرانگے تے پیغمبران دی تے ولیان دی گستاخی تے آپ پہ ہی ہو جائے گی پھر تے کم آنگے کہ انہوں نے پلے کوئی شاہ نہیں سب کچھ مالک اللہ ہی ہے پھر تے کم آنگے جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ آٹا گندیاں الڈی کیوں ہیں بھئی جب آٹا گند آ جائے گا پھر ہلنا تو پڑے گا یہ تو نیچرل ہے کہ جب آپ توحید بیان کریں گے تو جو آپ نے جالی توحید بنائی ہوئی ہے جسے آپ توحین رسالت کہتے ہیں وہ آٹومیٹکلی ہو جائے گی پھر تو ہم یہ کہیں گے کہ کوئی نبی کوئی فرشتہ کوئی جن کوئی انسان نہ اپنے کسی نفع کا مالک ہے نہ کسی نقصان کا اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ غلط ہے تو اسے انٹ کریں تو وہ سٹیٹمنٹ پھر دوسر ہونی چاہیے کہ ہر انسان ہر نبی ہر فرشتہ نعوذ باللہ اپنے ہر نفع اور نقصان کا مالک خود ہے اللہ کے مقابلے پر یہ بولنا ہوگا ساتھ کیونکہ اللہ کے ساتھ میں کمپیر کر کون بولے گا تو نفع میں ہر وہ چیز ہے جو انسان کی ضرورت ہے جن کی ضرورت ہے ہر انسان خواب پیغمبر ہو یا عام انسان کھانا پینا اس کی ضرورت ہے اکسیجن اس کی ضرورت ہے نیند اس کی ضرورت ہے ٹائلٹ جاننا اس کی ضرورت ہے آپ تو کہتے ہیں نا کہ فلانے بابے نے سمندر روکا وایا ہے کوئی بابا اپنا پشاپ بھی نہیں روک سکتا اپنا سانس بھی نہیں روک سکتا ویل مچھلی تو ڈیڑھ گھنٹے تک سانس روک سکتی ہے بابا نہیں روک سکتا کہتے ہیں جی اللہ چاہے تو اوئے اللہ کہاں سے بیچ میں آ گیا بھئی اللہ کو تم کہاں سے مانتے ہو اللہ نے چاہا نہیں اور تم خود سے کہہ رہے ہو کہ اللہ چاہے اللہ پر کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جو حق پر مبنی نہ ہو آپ کے چاہنے سے اللہ نے نہیں چاہنا اللہ نے خود چاہنا ہے اللہ نے چاہا کہ عیسیٰ ابن مریم زندہ رہے اور قیامت میں دوبارہ آئے لیکن عیسیٰ ابن مریم سے بھی اولوالعظم پیغمبر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے موت دے دی اور دوبارہ انہوں نے دنیا میں بھی نہیں آنا اگر میری مرضی چلتی تو میں تو اللہ سے کہتا کہ میرا پیغمبر قیامت تک زندہ رہے تو اللہ نے میری مرضی چاہنی ہے یا تمہاری مرضی چاہنی ہے یہ اللہ کے فیصلے ہیں اللہ نے چاہا کہ عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوں اور یہ ان کے لیے موجزہ ٹھہرے لیکن ہمارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں پیدا کیا تو کیا اب ہم زبردستی نبی الاسلام کے والد محترم سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہو علیہ السلام کا انکار کرنا شروع کرتے ہیں صرف کرسچنز کو خموش کروانے کے لیے یہ کرسچن جو مشنریز ہیں نا وہ یہ تین چار سوال لکھ کے نا وہ بھی مناظرے رمبالے کرتے پھرتے ہیں اے دسوڑی تو آڑا نبی افضل ہے کہ ساڑا نبی افضل ہے تو ان کو بھی تین چار باتیں رٹائی نہیں ہے لوگوں نے اس طرح کر کے اللہ کی مرضی کے اوپر اپنی مرضی ڈالنا یہ شتانی توحید ہے رحمانی توحید وہ ہے جو پیغمبر بتائیں گے اور پھر آپ اکثر ان علماء سے سنیں گے ایک بہت بڑے بریلوی عالم ہے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں ما شاء اللہ بعض چیزیں ان کی بڑی ایکسٹر آرڈنری ہیں لیکن وہ سال میں ایک دفعہ توحید کانفرنس کرواتے ہیں اور اس کانفرنس میں صرف توحید بیان نہیں ہوتی باقی سب کچھ بیان ہوتا ہے اور وہ توحید کانفرنس یہ نہیں کہ وہ بتائیں کہ توحید کیا ہے توحید کانفرنس ان کی یہ ہوتی ہے کہ ہم جو بزرگ بابوں کو بیچ میں ڈالے ہوئے ہیں اور ان کو ہم نے جو مشکل کشاہ بنایا ہے وہ ہے نا اے بھی ثابت ہے ہاں سمجھائی؟ تو وہ توحید کانفرنس نہیں ہے وہ شیطانی توحید کانفرنس ہے رحمانی توحید کانفرنس وہ ہے جو قرآن و سنن سے بیان ہو